اسلام علیکم ناظرین آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا آج آپ کی خدمت میں ایک اور منفرد اور دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تو بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین کسی وقت کی بات ہے کہ ایک احمق نے جزیرے کی سیر کا ارادہ کیا تو وہ جزیرے میں چلا گیا سیر کے لیے رات کا پچھلا پہر ہوا تو اس کا دل چاہا کہ اب گھر جایا جائے تو اس نے اپنا سامان کشتی پہ رکھا کشتی میں سوار ہوا اور چپو چلانے شروع کر دیئے یوں اس کی پوری رات گزر جاتی ہے اور وہ چپو چلا چلا کر تھکاوٹ سے چکنا چور ہو جاتا ہے اور یوں ہی صبح ہو جاتی ہے جب صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ منزل کا تو دور دور تک کوئی نامو نشان ہی نہیں ہے اس نے پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی اوسان خطا ہو گئے کیا دیکھتا ہے کہ کشتی ایک رسی کے ساتھ باندھی ہوئی ہے اور اس نے اس رسی کو کھولا ہی نہیں اور پوری رات چپو چلاتا رہا اور تھکاوٹ سے اس کا برا حال ہو گیا اور کشتی تو دو انچ بھی آگے نہیں بڑی آج یہی حال میرا اور آپ کا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ماضی کی پاسٹ کی تلخیادوں کو بلا نہیں پاتے ہم اپنی زندگی کے ماضی کی تلخیادوں میں ہی کھوئی رہتے ہیں اور ہم اپنے ماضی کی رسی کو نہیں کٹتے اسی وجہ سے شاید ہم لائف میں آگے نہیں بڑھ پاتے آپ خود سوچئے کہ اگر کوئی شخص اپنی منزل کی جانب اپنی کمر کر لے اپنے پیٹ کر لے اور الٹے قدم چنھنا شروع ہو جائے تو کیا وہ اپنی منزل تک پہنچ پائے گا تو آپ کہیں گے کہ بلکل نہیں وہ اپنی منزل تک ہرگز نہیں پہنچ پا یہ ماضی یہ پاسٹ صرف مجھے اور آپ کو سبق سکھانے آیا تھا اسی لیے کوشش کیجئے کہ اپنی ماضی کی تلخیادوں کو کچھ لمحوں کے لیے بھلا دیجئے تاکہ زندگی میں آپ آگے بڑھ پائیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ماضی کی تلخیادیں ہوتی ہیں یہ دراصل ہمیں مضبوط کرنے آتی ہیں ہاں اور اکثر لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو صرف اور صرف اپنے فیوچر کے اپنے مستقبل کے حسین خوابوں میں کھوئے رہتے ہیں اور وہ بھی اپنا آج نہیں سوار پاتے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم میں سے کس نے کل دیکھا ہے کل جب آئے گی تو دیکھا جائے گا اپنے آپ کی جو قیمتی دولت ہے وہ آج ہے آپ کا پریزنٹ آپ کی قیمتی دولت ہے اسی لیے اپنے پریزنٹ کو اپنے آج کو بہترین بنائیے واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی جوانی میں اپنے مستقبل کا کچھ انتظام کر لیا تو اسے بڑھاپے میں زیادہ حسرتوں کا شمار نہیں کرنا پڑا ہر لمحہ ہر پل ہر منٹ ہمیں اللہ حافظ کہہ رہا ہے اہم بات یہ نہیں کہ آپ کتنے پل کتنے لمحے آپ نے زندگی جی ہے بلکہ اہم بات تو یہ ہے کہ آپ نے کتنے پل میں زندگی بھر دی ہے اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی توجہ ان کا دھیان کام کی طرف نہیں ہوتا وہ یا تو اپنے پاسٹ کی پریشانیوں میں کھوئے ہوتے ہیں یا وہ اپنے فیوچر کی پریشانیوں میں کھوئے ہوتے ہیں اسی لیے اپنے کام کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنے پریزنٹ پر حال پر توجہ دیجئے تاکہ آپ پرسکون رہ سکیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب اداس بندوں کو ملتے ہیں تو ان سے مل کر آپ بھی اداس ہو جاتے ہیں اور جن کا دھیان کام کے بعد صرف پریزنٹ پر ہوتا ہے وہ کافی حد تک پرسکون اور ریلیکس ہوتے ہیں اور اس سے ذہن پرسکون ہوتا ہے لیکن جب آپ اداس ہوتے ہیں تو اس سے ذہنی توانائی بھی بکھر جاتی ہے اسی لیے اپنے پریزنٹ پر توجہ دیجئے اپنے پاسٹ اور فیوچر پر توجہ رکھنے سے بہتر اپنے آج پر کام کیجئے آج محنت کیجئے اور فیوچر کو پرائیڈ بنائیے صرف اور صرف محنت کیجئے وہ مالک جس نے آپ کو کل رزق دیا تھا اور وہ مالک جو آج آپ کو رزق دے رہا ہے وہی مالک آپ کو کل بھی رزق دے گا اپنے کل کی رزق کی اپنے فیوچر کی پریشانی میں مبتلا مت ہوئیے آپ کے جو کل پھول اگنے ہیں ان کی بیج آج آپ کے ہاتھ میں ہیں ان بیجوں کو بو دیجئے انشاءاللہ آپ کا فیوچر شاندار ہوگا